ہلو ایوری ون ویلکم ٹو بیک مئی چینل نیم ڈیٹیلز ٹی وی نیم ڈیٹیلز میں بات کرتے ہیں کہ دیا نام کی نیم ڈیٹل کیا ہوتی ہے دیا کا فول میننگ کیا ہوتا ہے اور دیا نام کی لڑکیوں کی پرسنیلٹی ایڈ ان کا نیچر کیسا ہوتا ہے دیا اگر ابھی تک آپ نے میری چینل نیم ڈیٹیلز ٹی وی کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں اور ویڈیو کو مس مت کریں دیا نام کا فول میننگ ہوتا ہے دیوی اور وادی کے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں دیا کے فول میننگ ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ دیا نام کا یہ فول میننگ ہوتا ہونا دیوی اور وادی کا ہونا کافی زیادہ بیسٹ مانا جاتا ہے اور اس نام کی لڑکیوں کے اوپر اس نام کے مطلب کا کافی زیادہ گہرہ اثر پڑتا ہے دیا ایک ہندی لینگوج کا نام ہے جو کہ گلز کے لیے رکھے جانے والا بہت زیادہ پیارا سا اور سمارٹ سا نام ہوتا ہے اگر بات کریں دیا نام کی لڑکیوں کے نیملوجی نمبر کے بارے میں تو دیا نام کی گلز کا نیملوجی نمبر ہوتا ہے سیون یعنی کہ سات نمبر کا ہونا دیا نام کی لڑکیوں کے لیے کافی زیادہ بیسٹ رہتا ہے دیا ایک ہندو نام ہے اگر بات کریں دیا نام کی لڑکیوں کے بیسٹ نمبر کے بارے میں تو ٹو سیون اور نائن یعنی ان تین نمبرز کا ہونا دیا نام کی لڑکیوں کے لیے کافی زیادہ بیسٹ رہتا ہے اگر بات کریں لکی ٹائم کی تو سیون ایم سے لے کر نائن ایم یہ ٹو آورز کا ہونا دیا نام کی لڑکیوں کے لیے کافی زیادہ بیسٹ اور آپ کے لیے بہت زیادہ بڑیا رہے گا دیا نام کی لڑکیوں کے اگر لکی ڈیز کے بارے میں بات کریں تو منگل اور یومیرات کافی زیادہ بیسٹ رہتا ہے چلیے بات کرتے ہیں کہ دیا نام کی لڑکیوں کی کریکٹر سٹیٹس اور ان کا نیچر کیسا ہوتا ہے دیا نام کی لڑکیں کافی زیادہ سندر ہوتی ہیں اور ہر کام میں برچڑ کر حصہ لینا پسند کرتی ہیں کافی زیادہ اچھے نیچر کی ایمانی جاتی ہیں بہت زیادہ بڑی اگرز ہوتی ہیں دیا نام کی گرز کی میٹلز ہوتی ہیں تامبہ اور لوہا کا ہونہ کافی زیادہ بیسٹ رہتا ہے اور دیا نام کی گرز کی کرلز ہوتی ہیں ڈیڈ اور بنفی چلیے بات کرتے ہیں دیا نام کی گلز کی سٹونز کی تو روپی اور ہیرہ رہتا ہے دیا نام کی محلائیں یعنی کس نام کی گلز بہت زیادہ اچھی رہتی ہیں ان کو طرح طرح کے نئے کام کرنا ان کو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے بہت زیادہ سمارٹ گلز ہوتی ہیں بہت زیادہ کیوٹ دکھتی ہیں ہوتی ہیں بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں تو دیا میری چنل نیم ریٹیلز ٹی وی کو سبکرائب کر لیں اس ویڈی کو مکمل طور پر دیکھنے کے لئے